بیسے تو یہ ایکچولی ڈکیٹی نہیں دی یہ سوچا کہ بڑھے کو مروا دو اور لڑکی کو بچی کو مروا دو آپ سے آپ سے رنجش آہا اور رنجش رچی تو یہ جمیداری ہم پہ آ جائی تو یہ ایک سپاری تھی جو سلطانہ کو دینے دی اور ڈکیٹی اس کا بونس تھا کہ بھئی ڈکیٹی میں جو ماز مل رہا دیرہ اتنے پیزے تو لے لے لیا یہ کام ہمارا کر دی یہ کام ہمارا یہ تھا تو کیسے ہیں آپ سب آشا کرتا ہوں سب بہتر ہوں گے میں حسن فیض جس کو آپ اس چینل پہ حسن و لکس کے نام سے جانتے ہیں آج آگیا ہوں ایک ایسے اتحاسی ستھل پہ آپ سب کو لے کر اور آپ سب کو دکھانے کہ جہاں سلطانہ ڈاکو جو کی پرسد ڈاکو تھا انگریزوں کے وقت میں جس سے انگریز بھی کانپا کرتے تھے اس نے آخری ڈکیتی اپنی کہاں کری تھی یہ میرے پیچھا آپ کوٹھی دیکھ سکتے ہیں اسی میں وہ گولیوں کے نشان آج تک یہاں موجود ہیں جو اس کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ انہی کے ونشج ہیں تو آج اسی کے اندر میں جانے والا ہوں آپ کو دکھانے کہ اس نے اس کوٹھی میں ڈکیتی کری تھی وہ افشیج دکھاؤں گا کہ گولیوں کے نشان آج تک کہاں موجود ہیں تو اس ولوگ کو پورا دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ تو وی ورز سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کوٹھی کا لک آپ ایک بار دیکھیں یہ آپ اگر کوٹھی دیکھیں گے تو یہ کوئی نورمل ڈیزائن میں نہیں بنی بھی کیونکہ یہ بہت پرانی کوٹھی ہے کیونکہ سلطانہ ڈاکو نے آج سے 1922 میں اس نے یہاں آخری ڈکیتی کری تھی جو کی مجھے اندر بتایا گیا تو قریب قریب 2023 چل رہا ہے سو سال ہو چکے ہیں تو 1922 میں اس نے ڈکیتی کری تھی تو اس سے بھی پہلے سے کوٹھی مطلب موجود تھی تو میں آپ کو تھوڑا اندر سل کے دکھاتا ہوں یہ وشال گیٹ دیکھئے کتنا مضبوط گیٹ ہے اور اس طرف آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو مین دکھانے والا ہوں یہ تو ایورس یہ ہے گولیوں کے نشان یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولیوں کے نشان ہے کیونکہ اس وقت کوئی بڑیا مطلب بڑیا رائفل یا گولیوں تو تھے نہیں اس وقت لوڈ کرنے والی تھی یہاں تو آر دھم تو ایسی ہی اسی گولی کا یہ افشیش آپ کو یہاں پہ گیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اور جبکہ یہ اتنا وشال گیٹ ہے اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں گولی کم سے کم آدھا انچ اندر ہے اور اسی وقت کی ہے قریب قریب سو سال ہو چکے ہیں اور آج تک بھی یہ ویسی ہے یہ مارک کروا دیا گیا تھا جو یہاں رہتے ہیں اندر جس سے یہ ایک یاد بن کے رہ جائے اس وقت میں کیا درشش رہا ہوگا کہ جب سلطانہ ڈاکو نے یہاں آخری ڈاکیٹی کرنے کے لیے یہ گولیے چلائی ہوں گی اور اس گیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشانی ہے اسی وقت کے ہیں جب وہ ڈاکیٹی کرنے آیا تھا باقی کیا ہاں محول رہا تھا وہ ہم اندر لوگوں سے بات کریں گے چلتے ہیں اندر اگر 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 توی ورس ایجوکینسی بھوی دوار سے میں اندر تو آ چکا ہوں اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوٹی کتنے سال پرانی ہے کتنے سو سال پرانی ہے کیونکہ آپ اس کا نکت دیکھیں گے نا تو یہ بلکل جیسے کلے ہوتے تھے آج سے کئی سو سال پہلے آج بھی موجود ہیں اس میں آپ کو یہی کاری گری اور یہی آرکیٹیکچر دیکھنے کے لیے مل جائے گا اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اندر جانے کا ایک دوار ہے اور کیا پتا اندر ایک روم بھی ہو اس طرف بھی یہ خالی سپیس ہے جس میں یہ دو محراب نمہ گیٹ ہیں تو میں ابھی آ چکا ہوں اندر اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے وشال کوٹھی ہے شروع سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آج بھی ان کے بنشج رہتے ہیں جو اس وقت موجود تھے یہاں کوٹھی میں تو سلطانہ ڈاکو نے یہاں ڈکیٹی کرنے کے لیے وہ آیا تھا تو انہی کے بنشج آج بھی یہاں موجود رہتے ہیں اور یہ آپ اس کا لکت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتحاسک کے ساتھ ساتھ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی مضبوط ہے جبکہ یہ اس کا مکھے دوار ہے صرف یہ مکھے دوار ہے جو کوٹھی ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اندر یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو ویورز یہ وہ کوٹھی تھی اور سلطانہ ڈاکو کی کہیں نہ کہیں رنیتی رہی ہوگی ہی رے جوارات یا کچھ بھی ایسا مال ہوگا جس سے اسے فائدہ ہو اور اسے کیا پتا تھا کہ یہ اس کی آنکھیں ڈکیٹی بن کے رہ جائے گی تو ابھی چلتے ہیں میں تھوڑا اور اندر آپ کو جا کے لوگوں سے بات کرواتا ہوں جو یہاں ابھی موجودہ رہتے ہیں اور اس وقت کیونکہ یہ کوار ہے راجہ تھے تو ان کے ہاں شکار بھی ہوتے تھے اور اس شکار کے افشیش آج تک موجودت وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آئیہ ہمارے ساتھ اب میں آ چکا ہوں اندر اور یہ جو آپ ایلیا دیکھ سکتے ہیں یہ سویورز یہ کیا رہتا تھا آپ نے میری ویڈیوز کے کلوں میں بھی دیکھا ہوگا جو میں نے کلے دکھائے ہیں جسے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو ایلیا رہتے تھے نا یہ اس وقت میں اور آج بھی پرسنل میٹنگز اور لوکل لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے یہ اسپیس رہا کرتے تھے میں گیٹ سے اندر پہ ہی تو میں آپ کو یہاں اندر آ کے دکھاتا ہوں کہ جس وقت یہاں ڈیکیتی ہوئی تھی جو اس وقت لوگ یہاں موجودہ تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ بارہ سنگا کے آپ سنگ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ ویورز نکلی نہیں ہے یہ آریزنل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ یہ دو بارہ سنگا ہے اور ویورز یہ جو آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو صاف صاف نظر آ رہو گا یہ گلدار جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے لیپرڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بیٹھے ابھی ہم اسے ہی بات کریں گے انہیں بلا کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھا یہاں لکھا بھی ہے کہ 2918 کو رہ سار دس بجے دڑ یاڑی علموڑا کے پاس مار گرائی دس بچے دس بچے مار چکا تھا مطلب جو آدم خور ہو جاتے ہیں پھر انہیں مارنا پڑتا ہے یہ آپ ہیڈلائن دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیتل ہے اوریورز یہ اوریورزینل خال ہے کالے ہرن کے سینگھ یہ اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیفدار ہیں گھماوں والے یہ کالے ہرن کے سینگھ ایسے ہی اس طرف بھی ایک چیتل کی سینگھ ہے ابھی ان سے بات کروں گا ابھی جب میں انہیں بلاؤں گا کہ اس وقت آپ موجود تھے یا نہیں تھے یا مطلب کیسے آپ کے بڑے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا تو سب بات کریں گے انجوائے کریے اس کے سینیمیٹک شوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ وہ شکشیت موجود ہیں جو اس گھر میں موجودہ رہتے ہیں اور ان کی چھٹی پیڑی میں سے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے کیا سنا اس وقت کیا محول تھا جب سلطانہ ڈاکو یہاں ریڈ مارنے آیا تھا یعنی ڈکیتی کرنے آیا تھا تو انکل آپ کو شب نام میرا نام بلجید سنگھ ہے جی بلجید سنگھ آپ کا ہمارے چینل پہ بہت بہت سواگت ہے سر تو آپ ہمیں یہ بتائیں سر کہ یہ کھوٹی کتنی پرانی ہے دبجی یہ اس کا ریکن ریکارڈ تو ہے نہیں لیکن جو ہم اپنے بڑے بڑھو سے سنتے تھے تو وہ یہ بتاتے کہ جس سال ٹیپو سلطان مرا جس سال ٹیپو سلطان ہاں ہاں تو وہ مرادہ نائنٹین سینٹی نائنٹی نائنٹین نائنٹین نائنٹی نائن ہاں تو وہ سال یہ بن کے تیار ہوئی تھی اس کا مطلب یہ اسے ہو چکے ہے دو سو بائیس سال دو سو رو قریب دو سو بائیس سال یہ بنی تھی تو پورا گاؤں مطبع اسی کے اندر رہتا تھا اتنا چھوٹا تھا جالپور کے ہی اندر ہے اور جالپور کے اندر نہیں اس اس ہمارے کمپاؤنڈ کے اندر ہے کمپاؤنڈ میں رہتا ہے کمپاؤنڈ پورا کام ہی رہتا تھا تو یہ بتائیے آپ کہ آپ نے کیا سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جب سلطان اڈاکو یہاں آیا تھا تو وہ کیوں آیا تھا مطلب اسے اس کوٹھی میں ہی ایسا کیا خاص لگا کہ جو اسے یہاں آنے پر مجبور کر دیا دیکھو جی ویسے تو یہ ایکچولی ڈکیتی نہیں دی یہ میری گرینڈ مطلب ہماری فیملی میں اس ٹائم پہ میری گرینڈ مدر تھی جو پانچ سال کی تھی اس ٹائم پانچ سال ان کے گرینڈ فادر تھے جو پچاسی سال کے تھے اور میری گرینڈ مدر کی مدر تھی وہ تو وہی سمجھو اس جالپور کی بہو کہلاتی ہیں بہو تھی وہ اور اس جو جمعیداری کی جو مالک ہونے جاتی ہیں وہ میری دادی بنتی تو یہ ہمارے ہی مطلب فیملی والوں نے یہ سوچا کہ بڑھے کو مروا دو اور لڑکی کو بچی کو مروا دو ایتنے پیسے تو لے لے یہ کام ہمارا کر دی یہ کام ہمارا یہ تھا اگر ہمارے ایک رشتہ دار ہے اچھا وہ اس کسان یونین میں تھے تو ایٹی نائن میں جب وہ جیل بدو آندولن ہو رہی تھا رہا کہ ان کا مہیندر سنگھ ٹکیٹ مہیندر سنگھ ٹکیٹ جیل دلی میں دلی میں کیا مطلب ہر جگہ کے ساتھ یہاں بھی تو وہ اس آندولن میں جیل میں گئے تھے وہاں نینی جیل علاباد میں تو وہاں ایسی بات و باتوں میں جب پتا چلا تو وہاں سلطانہ کا بھانجہ بھی تھا اچھا سلطانہ کا بھانجہ بھی تھا ہم جب ہم یہ دکیٹی ڈالتے تھے تو بچے بھی ساتھ رکھتے تھے تو بچے مطلب وہ جاسوسی کا کام کرتے تھے تو کوئی شک تو کرتا نہیں تھا اور بچہ پتا نہیں اتنا بچہ آیا کس کا بچہ گاؤں گا ایک دن پہلے اقتلاع دے دیا تھے نہ 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 اب باتاؤں گا اس کے بارے میں تو وہ کہ جب وہ وہ گولی پولی ہو رہی تھے تو یہ کہ ہم تو وہاں سام نہیں یہاں یہاں ہم گھوم رہے تھے ہمیں جب پتا چلا کہ گولی ختم ہوگی کہ تو ہم نے بھاگ کے بتایا کہ گولی ختم ہوگی اور جب وہ لوٹ کے آئے تو یہ ابھی دو چار سال پہلی ہوا ہے پھر میں ان سے بولا مجھے دماغ میں نہیں آیا بھئی ایٹی نائن کی بات ہے میں نے کہایا تو چلو سے مل کے آمونگے تو بول گا صاحب ایٹی نائن کی بات ہو گئی اور تب بھی وہ پچاس سے ایک سال کا تھا اب تو وہ بھگوان کے پیارا ہو گیا ہو گیا اگر وہ ظاہر سی بات ہے ایک یہ جو دھارنا ہے جو اور چینل والے بھی کہہ رہے تھے کہ صاحب ان کے پر کمنٹ آتے ہیں کہ صاحب یہ جھوٹ ہو رہا ہے اور پہلے وہ اشتیار لگاتا تھا یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو گھترنا پکڑا گیا تھا یہ چوتھے اٹیمٹ میں پکڑا گیا تھا یہ ہی گھنڈی کا تھا ایک دو اٹیمٹ تو رامنگر میں ہوئے تھے رامنگر اترا کھنڈ لیکن یہاں جب پکڑا گیا تھا وہ چوتھے اٹیمٹ میں پکڑا گیا تھا اور جب آخری میں پکڑا گیا تھا تو فریڈی ریانگ ادھر سے نہیں آیا کہ اسے پتا چل چکا تھا وہ پھر ہردوار کی طرف سے اور ٹرین میں بٹھا کے آدمی اپنی فوج رات کو ہی کہ جس سے کوئی پتا رہا چل جا کیونکہ اس کے مقبیر وہاں ہردوار بھی گھومتے رہتے تھے اور رات کوئی پتری سٹیشن پہ اس نے وہ مالگاڑی میں بٹھایا تھے سارے اور وہاں رات کو نکال کے انہیں اور گنگا پار کر کے تب یہ ادھر گھنڈی کھاتا تھا جب آیا تھا جب وہ پکڑا گیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کیا محول تھا اور کیسے انہیں مطلب جو بھی یہ باتیں جانتے ہیں ان سے آپ سب کو افغت کر آیا شوہ کی تھا شوہ کی رہا ہے شکار کا جنگل بھی تھے ہمارے تو اس کے بعد میں سب سے پہلا موقع ہمیں اترا کھنڈ میں ملا کہ وہاں ایک آدم خور ہو گیا تھا تو پہلی بار بھی ہم جب گئے تو ہم بھی شکار کے موٹ سے گئے شکار کریں گے کیونکہ شکار بند ہو چکا تھا لیکن وہاں جا کے جب ہم نے دو دو تین تین سال کے بچوں کی لاشے دیکھیں وہ دھڑا لگ ہے اور مطلب بلکل اتنا حصہ ہے اور اوپر کا کھایا پڑا ہے تب مطلب ہمارا ہمارے بچے ہو گئے تھے جب تو ہمیں پھر یہ لگا میں نے کہا یہ مطلب چوک نہیں ہے یہ کام ہے تو ہم انہیں صاحب فوریس ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ میں نے کہا صاحب ہم آپ سے پیسہ بالکل نہیں لیں گے اور ہم یہ کام فری میں کریں گے اور جب بھی آپ بلاؤ گے ہم اپنا پورا کام چھوڑ گئے ہم پہلے یہ ہم کیونکہ ہم مطلب ہمیں بھی اتنا درد ہوا وہاں دیکھ کے بچوں کی لاشے اور بہت دیکھیں پھر ہم نے مطلب پھر ہم نے یہ ہمارا جنون ہو گیا میں نے کہا یار گورنمنٹ جب بھی بلا گیا ہم بالکل جاتے تھے ہم کی ہماری ڈیمانڈ یہ تھی میں نے ہمارا رہنے کے لیے وہ فارس ڈپارٹمنٹ کے جو فارس ڈیر ساؤز ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے بک ہو جاتا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا تھا باقی ہم نے پیسہ نہیں لیا ان سے ایک بھی جتنے بھی آدم خور جو جانور ہوتے تھے آپ ان کو مارتے تھے لوگوں کو تکلیف دیتے تھے ہاں تکلیف دیتے تھے ان کے بچے کو مارتے تھے ہاں جو آدم خور ہو جاتے ہیں انہیں ہی مارا اور آپ کے اس چینل کے مادیم سے میں جو بجنور کے یا جہاں بھی یہ ایسا نیوسنس ہے یہ گولدار کھیتوں میں رہتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا یہ بھی کھیت کی طرح پیٹ کر کے نہ بیٹھو پیٹ کر کے ہاں کیونکہ جائے تر میں نے دیکھا کہ یہاں پہلے سے ایسا تھا کہ بھائیہ ہی کاٹی پیٹ کری اس کی ایک کی طرف کو اور اپنا چھوڑ لے لگے دیکھتے رہے آگے کیا ہو رہا تو آپ بالکل ایسا نہ کریں پیٹ آپ مطلب ادھر ایک کی طرف نہ کریں پیٹ آپ دوسری طرف کریں مو آپ کریں ایک کی طرف اس لیے وہ حملہ حملہ اگر آپ کو وہ دیکھ لے گا اور وہ اسے یہ معلوم چلے گا آپ دیکھ رہے ہو تو حملہ نہیں کرنے کا اچھا اور اگر سمجھ لو مل جائے کہ صاحب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس ایک میں بڑھا واہ ہے وہ گلدار تو کرپیا اسے بالکل نہ چھڑے وہاں سے آجام ہے وہ اپنے ہاں بھی چلا جائے گا آپ کو کچھ کہنے کا نہیں ہے یہ جو خطرناک ہوتے ہیں یہ وہ ہو جاتے ہیں جو آدم خور ہو جاتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں اچھا کرتا ہوں کہ آپ سب کو ان کی بات سے آپ سہمت ہوں گے اور جو بھی انہوں نے ہمارے چینل کے مادیم سے یہ آپ کو اوگت کرانے کوشش کری آپ ضرور اس بات کو سمجھیں گے تو انکل آپ کا دل سے شکریہ کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے اور ہمیں باتیں بتائیں تو اس وقت کیا محول تھا تو آشا کرتا ہوں کہ آپ سب کو ان کی باتیں اچھے لگیوں گی سہمت ہو گیا آپ ان باتوں سے بلاغ ہو چکا ہے کمپلیٹ ویورس اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو انفرمیشن بتائی وہ یقین آپ کے لیے نالیجیبل ہسٹوریکل ضرور ہے اور اگر آپ کو اب بھی کوئی کوششن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلوم ہے اس پر ریپلائی کروں گا تو ویورس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں